اور یہ والی جو میری ٹیپیں یہ دیکھنے کے بعد اور خاص طور پر ٹرائے کرنے کے بعد آپ لوگ مجھے ضرور فیڈ بیک دیکھنے آئیں گے ہوتا کہ ہم جب بھی گھر میں کچن میں کام شام کر رہے ہوتے ہیں تو خاص طور پر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم مرچیں کٹ کر رہے ہوتے ہیں تو مرچیں ہمارے ہاتھوں پر لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور اسی طرح سے جب ہمارا یہ جو ہاتھ ہے غلطی سے بھی کہیں چہرے پر یا آنکھ میں یا لپس پر کسی بھی فیس کے کسی جگہ پر بھی لگ جائے تو یہ بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اور اسی طرح سے یہ ہاتھ اگر ہمارے چھوٹے بچوں کو لگ جائیں ان کو مطلب کہ ٹیکر کرتے وقت ان کے کسی بھی باڈی پارٹ پر لگ جائیں تو انہیں بھی بہت زیادہ جلن ہوتی ہیں کیونکہ یہ مرچیں ہیں چیز ہی ایسی ہے تو انہوں نے تو اپنا کام دکھانا ہی دکھانا ہے اور گھر کے جو کام ہے وہ بھی ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں تو ان ساری چیزوں سے چھٹکارہ تو حاصل ہو ہی نہیں سکتا اور اس ساری ٹینشن سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنی مرچیں جب کٹ کر لینی ہے تو ہم نے لینا ہے ایک کپ دودھ کا اس میں ہم نے آدھا کپ پانی کا ڈال لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے اپنے جو ہاتھ ہے وہ تھوڑی دیر ان کو مساج کرنا ہے اور ہو سکے تو تھوڑی دیر ہم نے اس کے اندر دیپ کر کے رکھنا ہے اگر گرمیاں ہے تو ہمیں یہ جو دودھ ہے یہ تھنڈا ہونا چاہیے اور اگر سردیاں ہیں تو پھر نارمل ٹمپریچر کا ہی چل جائے گا کوشش کرنے کے دودھ کچھا ہی ہو بوائل ہوا دودھ جو ہے نا وہ نہ ہوں تو اس کے اندر ہم اپنے ہاتھوں کو تھوڑی دیر مساج کریں گے تو ہماری یہ جو بہت زیادہ تکلیف دے چیز ہوتی ہے نا یہ منٹوں میں ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اور میری یہ والی جو ٹیپ ہے میں کافی ٹائم ٹرائے کر چکی ہوں انشاءاللہ جب بھی میں نے ٹرائے کی ہے مجھے ہر دفعی اس سے نا فائدہ ہوا ہے اور یہ جو دودھ ہے یہ ہمارا جو بچ جانا ہے یہ ہم نے ویس نہیں کرنا یا تو اگر آپ کے گھر میں پودے ہیں تو آپ پودوں کو ڈال دیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے اگر آپ لوگوں کے گھر میں چھتوں پر کوئی جگہ بنی ہے تو وہاں پر آپ لوگ ڈال دیں پرند وغیرہ کھا پی جائیں گے تو جی اور جو میری آج کی لاسٹ ٹپ ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹڈ اور ضروری ہے ہر گھر میں یہ جو مسئلہ ہوتا رہتا ہے میرے گھر میں بھی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جب بھی ہمارے گھر میں آئل کی جو بوٹل ہوتی ہے بوٹل ہوتی ہے یا کوئی پلاسٹک کا ڈیبائی استعمال کرتے ہیں یا کوئی سٹیل کا ڈیبائی استعمال کرتے ہیں تو میں نے جو ہے نا یہ شیشی بوٹل رکھی ہوئی ہے تو اپنے پنے شوق ہوتے ہیں جس کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ یوز کرتا ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی ہم اسے رکھتے ہیں تو یہ جو اپنا آئل ہے نا یہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے جتنی بھی ہم اس کی صفائی رکھ لیں جتنی بھی ہم اس کا جو ہے نا ساف سوسرا رکھنے کی کوشش کر لیں دھولیں چائے ڈیلی بیسز پہ لیکن پھر بھی جہاں پہ ہم اسے رکھتے ہیں وہاں پہ جو جگہ ہے نا ساری آئلی آئلی ہی ہوئی رہتی ہے تو ابھی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس بوٹل کو بلکل صاف کر کے لائی تھی لیکن جب میں نے اخبار پہ اس کا جو ہے نا ڈیمو دینے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تو وہاں پہ بھی اس نے اپنا جو ہے نا نشان چھوڑ دیا تو ہم نے کیا کرنا ہے اگر آپ لوگوں کے گھر میں فائل پیپر ہے تو سب سے بیسٹ ہے اگر نہیں ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں اس طرح کے جو فائل پیپر ہیں وہ ہمارے گھر میں آتے رہتے ہیں جب ہم کوئی کھانا شانا آرڈر کرتے ہیں تو اس طرح کے پیپروں میں ہمیں رسیو ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کی چاروں سائٹوں پہ لگا کے اچھے طرح سے اس کی جو ہے نا پیکنگ کو فول کر دینا ہے تو ہم نے جو ہے نا ساری سائٹوں پہ اچھی طرح سے کچھ اس طرح سے اسے فول کر لینا ہے اور یہ ایک بلکل باکس کی شیپ بن جائے گی جیسے ہم نے کسی باکس میں یہ جو آئل کی باڈل ہے یا جو بھی آپ کے پاس ڈبا ہے جو بھی آپ چیز استعمال کرتے ہیں آئل کے لیے تو یہ بلکل اس کے جو ہے نا ساری سائٹوں پہ اس طرح سے کچھ کور کر لے گی اور اس کے بعد جو آئل کا لیک ہونا ہے وہ پوسیبل نہیں رہے گا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ والی جو ٹپ ہے یہ بہت ہی پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا گھر میں اور یہ بہت ہی اچھی اور ایک ایفیکٹیو ٹپ ہے تو کیسے آپ لوگوں کو لگی میری آج کی ساری کی ساری ویڈیو اگر کوئی بھی ٹپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور جو ٹپ آپ لوگوں کو سب سے زیادہ پسند ہوئی ہو وہ کومنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا تو اچھلیں جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اچھی اچھی ٹپس اور ٹریکس کے ساتھ تب تک کے لئے دیں اجازت اللہ حافظ